بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکفی آج بودھ 6 اکتوبر ہے 30 ستمبر کو انڈین ائر فورس کے سابق سربراہ آرکیس بدھوریا ریٹائر ہو گئے ان کی جگہ ایک نئے انڈین ائر چیف آئے ہیں نئے انڈین ائر چیف کا نام ہے ویوک رام چودری ویوک رام چودری نے کل یعنی کے 5 اکتوبر کو اپنی پہلی پریس کانفرنس کی انڈین ائر فورس کے سربراہ کی حیثیت سے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پورے کانفرنس کے ساتھ بڑے دھڑلے کے ساتھ پورے بھارت کو مامو بنایا ہے مزے کی بات یہ کہ پورا بھارت مامو بن بھی گیا میں نے نہیں دیکھا کہ اس ایک عرب 40 کروڑ کی آبادی کا ملک جس کا میڈیا خود کو بہت کوٹ ان کوٹ ڈائنامک کہتا ہے اس کے میڈیا یا سوشل میڈیا پر کسی نے سوال کیا ہو کہ بھائی ائر چیف آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں یہ کس بنیاد پر کیے جا رہے ہیں کیا بیسز ہیں اس ویڈیو کو میں تین حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا ایک تو میں آپ سے ظاہر ہے کہ یہ بات کریں گے کہ انڈین ائر چیف نے گفتگو کیا کیا اپنی پہلی پریس کانفرنس میں دعوے کس قسم کے کیے پاکستان اور چین کے حوالے سے جو مخصوص سوال ہوئے ان کے کیا جواب دیئے اور اپنے ہی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت کو کس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا اور تویڈز دی اینڈ آف دی ویڈیو میں آپ کے سامنے بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیٹا سامنے رکھوں گا ایک کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے چین پاکستان اور بھارت کی ائر فورسز کا کس کے پاس کس قسم کا جنگی ساز و سمان موجود ہے کتنے لڑاکہ تیارے کس کے پاس ہیں اور اس ویڈیو کے آغاز میں دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں ایک لائٹر نوٹ پر اور ایک سیریس نوٹ پر لائٹر نوٹ پر یہ کہ بولی وڈ کا ایک بڑا مسئلہ ہے یہ جو مزاج بنا ہے پورے بھارت کا جس نے جو کہا جس قسم کا دعویٰ کیا اس پر یقین کر لیں ظاہر ہے کہ جب آپ کا جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ پورے ملک کو اسی قسم کی فلمیں دکھائے گی کہ کبھی اکشے کمار سلمان خان اور ان کے مختلف ہیروز ناممکن نظر آنے والے مشنز کو ایسے چھٹکیاں بجاتے میں حل کر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ قوم کا مزاج بن جاتا ہے کہ ان کو کوسشن نہ کرو ظاہر ہے کہ وہ اکشے کمار نے دیکھا نہیں تھا اکشے کمار نے کس طریقے سے ہائی جیک ہوا وہ تیارہ چھڑوا لیا تھا سیف علی خان نے کس طریقے سے ایٹم بم کا حملہ بچوا لیا تھا سلمان خان نے کس طریقے سے جو ہے وہ فلاں مشن جو ہے وہ پورا کر لیا تھا تو ایک مزاج جو ہے وہ پوری قوم کا بنا ہوا ہے دوسرا معاملہ جو کہ میں سیریس نوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گزشتہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال ہوا ہے پبلیکلی انڈیا کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے سیاستدان ان کی مختلف جو فورسز ہیں ان کے جو سربراہ ہیں اپنے عوام کے ذہن میں کہ اب جب بھی لڑائی ہوگی تو وہ لڑائی بیق وقت پاکستان اور چین کے ساتھ ہوگی اور یہ لڑائی جو ہے وہ اب اٹل ہے یہ ہونی ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے اور جنگی سازو سامان خریدنا ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک تو اپنے لوگوں کو یہ قائل کر لیا جائے کہ خطرہ بہت زیادہ ہے اور یہ سوال نہ کریں وہ جو دیفنس پینڈنگز ہیں جتنا پیسہ بھارت جو ہے وہ اسلے کی خریداری پر لگا رہا ہے اس کے اوپر کوئی کوئی کوسشن نہ کیا جائے ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ سال دوہزار بیس میں بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا امپورٹر تھا ویپنز کا سب سے زیادہ خریداری کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر سعودی عرب دوسرے نمبر پر بھارت دوسری اس کی جو وجہ ہے یہ منترہ یہ جو پورا منتر پڑھا جا رہا ہے کہ پاکستان اور چین ان کے ساتھ بیعق وقت لڑائی ہوگی کہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت ایک کمیشن جو ہے اس کی قصے زبان زدہ عام ہے کمیشن لیا جاتا ہے بھارتی جو دیفنس پرچیزیں ہیں اس کے حوالے سے کچھ ریپورٹس تحقیقات وہ بھی سامنے آئیں کہ کس طریقے سے یہ جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کمیشن لیتے ہیں اور اسی میں یہ وجہ بھی شامل ہے کہ جب آپ ڈیفنس کی پرچیزز کرتے ہیں اتنے بلینز آف ڈالرز کے معاہدے کرتے ہیں تو ان ممالک کے ساتھ جن سے آپ جن کی ڈیفنس انڈسٹری کے ساتھ یہ خریداری کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل فورمز پر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ظاہر ہے اتنے بڑے گہاک کو جو اربوں ڈالرز کا اسلحہ خریدتا ہو کون نراز کر سکتا ہے تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے تاکہ انڈین عوام جو ہیں لوگ یا ان کا میڈیا میڈیا تو خیر ویسے بھی ان کی سرکار کی گودی میں بیٹھا ہوا ہے گودی میڈیا اس کو کہتے ہیں وہ کوسچن نہ کرے کہ یہ ڈیفنس پرچیزز کس بنیاد پر اتنا زیادہ اسلحہ خریدہ جا رہا ہے کوکلی دیکھ لیتے ہیں کہ انڈین ائر چیف نے ویوک رام چودری نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کیا اچھا انہوں نے کہا جی کہ میں کوکلی بتا دیتا ہوں کہ بھارتی فضائیہ ٹو فرنٹ خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے یعنی کہ کیپیبل ہے انڈین ائر فورس بیق وقت پاکستان اور چین کو ٹیک آن کرنے کے لیے بڑا دعویٰ ہے بڑا دعویٰ ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لداف کے قریب چینی ائر فورس جو ہے اس کی تین ائر بیسز پر ابھی بھی انہوں نے تائناتیاں کی ہوئی ہیں ان کے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ ڈیپلائیڈ ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ فوجیں پیچھے ہٹانے کے لیے بات چیت تو ہو رہی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین اپنے سرحدی علاقوں میں انفرسٹرکچر کی تعمیر بہت تیزی کے ساتھ کر رہا ہے اب ظاہر ہے کہ انفرسٹرکچر آپ جس جس چیز کا کہتا جائیں کہ چین یہ کر رہا ہے پاکستان یہ کر رہا ہے تو بدلے میں ہم نے میچنگ رسپانس دینا ہے بھارت پوری فضاء بنا رہا ہے کہ ہم بھی یہ سب کچھ کریں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ چینی ائر فورس کی جو ڈیپلائیمنٹ ہے وہ حالات کے مطابق اس میں تبدیلی تو کر سکتا ہے چین لیکن ہمیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا ہم نے اپنا راستہ تیہ کر لیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے سوال ہوا پاکستان اور چین کی جانب سے جو بھارت کے سرحدی علاقے ہیں ان کے ساتھ جو ائر بیسز ہیں ان کی تعمیر چل رہی ہے اس سوال پر وی آر چودری جو ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانی ائر بیسز جو ہیں اس کے حوالے سے ابھی ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ ائر سٹرپس جو وہاں پر بنی ہیں یہ چھوٹی ہیں جو صرف چند ہیلیکاپٹرز کو سہار سکتی ہیں اور افغانستان کی سرحد کے قریب جو ائر سٹرپس ہیں وہ ان کے مغربی علاقے کے لیے ہیں لیکن پھر انہوں نے پیپلز لیبریشن آرمی کی جو ائر فورس ہے چائنا کی ائر فورس اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طبت میں تعمیر کی جانے والی ائر فیلڈز جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ائر بیسز ہیں جنگ وہاں پر جہازوں کے لیے بوم پروف شیلٹرز جو ہیں وہ بنائی جا رہے ہیں لیکن بلندی پر قائم ائر فیلڈز سے ریگولر بنیادوں پر جو چین ہے چین کی فضائیہ ہے وہ ریگولر بنیادوں پر وہاں سے فلائٹ آپریشنز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس حوالے سے بہت کمزور ہے بڑا دعویٰ ہے جو انڈین ائر چیف نے کیا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں سوال جب ان سے ہوا کہ پاکستان پر ائر سٹرائک کرنا کیا اس کی کوئی پوسیبیلٹی ہے کہ پاکستان پر فضائی حملہ کیا جا سکے اور چین کو سبق سکھانے کے لیے یعنی کہ پیونیٹیو ایکشن کی بات کی گئی وہ لینا کیا ممکن ہے بھارتی فضائیہ کے لیے اس پر انہوں نے ویوک رام چودری نے کہا کہ یہ تو قومی پالیسی ہے قومی پالیسی کی حوالے سے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا جو نیشنل پالیسی کا معاملہ ہے اس حوالے سے کس قسم کا فیصلہ کیا جاتا ہے یہ میں تو نہیں کہہ سکتا پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ البتہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ انڈین ائر فورس جو ہے وہ ہر قسم کا ٹاسک پورا کرنے کے لیے تیار ہے ریڈی ہے پھر پاکستان اور چین کے درمیان جو دفاعی تعاون ہے اس کے حوالے سے سوال ہوا جس پہ ویوک چودری نے کہا کہ اس حوالے سے ہمیں صرف ایک بات پر بہت زیادہ تشویش ہے اور وہ یہ کہ مغربی ٹیکٹیکس اور مغربی ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس موجود ہے اور پاکستان کے ذریعے وہ چین کو بھی منتقل ہو رہی ہے پھر ساتھی انہوں نے کہا کہ جہاں تک بات ہے بیق وقت دو محاضوں پر لڑائی کی تو یہ ہمیشہ سے ہمارا فوکس رہا ہے اور ہم اپنی صلاحیت کو اسی خطرے کی بنیاد پر بڑھا رہے ہیں ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے ہماری ٹریننگ بہترین ہے اور ہمارے پاس ساز و سامان جو ہے وہ مکمل ہے انٹرمز آف ایکوپمنٹ انڈیان ائر فورس انہوں نے کہا کہ ریڈی ہے پھر اگلے ہی سانس میں وہ اپنی ہی بات کی نگیشن کیسے کرتے ہیں اپنی بات کو جو ہے وہ اس کی نفی کر دیتے ہیں ان سے کہا کہ دو محاضوں کے لیے تو آپ کو بیالی سکوڈنز کی ضرورت ہے اب انڈیان ائر فورس میں تقریباً اس وقت تھرٹی تھری سکوڈنز ہیں موجود ہیں ایک سکوڈن میں سولہ فائٹر جیٹس ہوتے ہیں سولہ جنگی لڑاکا ویمان جن کو یہ کہتے ہیں لڑاکو ویمان وہ لڑاکو ویمان جو فائٹر جیٹس ہیں سولہ اور دو ٹرینر جو ٹو سیٹر ہوتے ہیں اسی جہاز کے اڑانے کی تربیت دینے والے تو کل ملا کر تیتیس سکوڈنز ہیں بھارت کے پاس اور آپ ان کو کل اندازہ لگا لیں تو پانچ سو سے زائد تیارے بنتے ہیں لڑاکا تیارے جو بھارت کے پاس ہیں یہ جو سکوڈنز ہیں بھارت کے پاس ان میں تیتیس سے آگے بڑھانے کی جو ان کی سینکشنڈ گنجائش ہے وہ بیالیس کی ہے اس کے حوالے سے جب سوال ہوا کہ آپ اپنا سکوڈنز کس طریقے سے پورے کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ کہنا تو بہت مشکل ہے یعنی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بیالیس سکوڈن ہمارے پاس کب مکمل ہوں گے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کرنا اگلے دس سے پندرہ سال تک تو ممکن نہیں ہے یعنی بیالیس سکوڈن تو وہ سکینکشنڈ سٹرنٹھ ہے جو انڈین ائر فورس کو چاہیے پاکستان اور چین کے ساتھ ایک ٹو فرنٹ سینیریو کا مقابلہ کرنے کے لیے تیتیس سکوڈن ان کے پاس ابھی موجود ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دس سے پندرہ سال تک کہیں نظر بھی نہیں آتا کہ ہمارے پاس بیالیس سکوڈن ہوں گے اور اس سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹو فرنٹ سینیریو کے لیے تیار ہیں اور کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ آپ کس طریقے سے تیار ہیں اگر آپ کے پاس سکوڈن ہی پورے نہیں ہیں اچھا یہ پھر علیدہ سے بحث ہے کہ جو تیارہ اڑانے والا ہے اس کی کتنی صلائیت ہے وہ ابھی نندن آیا تھا ہم نے دیکھ لیا پاکستانی ائر فورس جو ہے اس کے پائلٹس پوری دنیا میں کس طریقے سے مشہور ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے اس پہ مجھے زیادہ تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ پروون فیکٹس ہیں یہ میں کوئی صرف پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنی کوئی ملک کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا یہ تو ایک ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ابھی نندن کے ساتھ کیا ہوا 65 کی جنگ میں ادروائز جب جب ڈاغ فائٹ ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان بھارت کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ سب کو معلوم ہیں اچھا ابھی اس میں جو ہے وہ وہ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم ابھی اپنی ائر فورس کو جدید بنا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے دشمنوں پر ٹیکنالوجی کے حوالے سے برتری حاصل ہو ساتھ انہوں نے کہا کہ کائنیٹک اور سائبر وارفیر دونوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں پھر انہوں نے پوری ایکویپمنٹ کی ڈیٹیل دینا شروع کی کہ انڈین ائر فورس جو ہے وہ 83 LCA تیجا یہ ایک لائٹ ویٹ جو ہے وہ کومبیٹ ائر کرافٹ ہے اس کے تقریباً 83 جو ہے وہ کل ملا کر نئے لے رہا ہے اسی طرح 6 سے 7 جو سکوڈن ہے وہ ایڈوانسٹ میڈیم کومبیٹ ائر کرافٹ کے لیے جا رہے ہیں وہ ابھی ڈیزائن کا مرحلہ چل رہا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ 6 سکوڈن جو ہیں وہ ملٹی رول فائٹر ائر کرافٹ بھی لیے جائیں گے اب 6 سکوڈن بہت زیادہ ہوتا ہے 6 سکوڈن کا مطلب یہ ہے اب ملٹی رول جو فائٹر ائر کرافٹس ہیں اس میں تیجاس بھی شامل ہیں اس میں جو رافیل فائٹر جیٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں پاکستان کے پاس ان میں F-16 JF-17 تھنڈر آپ کو معلوم ہے یہ ملٹی رول فائٹر ائر کرافٹ ان کو کہا جاتا ہے لیکن انڈین ائر چیف دعویٰ کرے ہم اتنے زیادہ جو ہیں وہ خرید لیں گے پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں مگ 21 جو ہے اس کے چار جیگوار اور مگ 29 کے دیگر سکوڈنز جو ہیں وہ فیز آؤٹ ہو جائیں گے رہے ہیں کہ ہم میچ کر لیں گے انڈیا اور پاکستان کی جو ہے وہ ائر فورس کو جب میں آپ کے سامنے ڈیٹا رکھوں گا پھر رضائی رکھے یہ سوال بھی ہے کہ کیا پاکستان اور چین میں لوڈ شیڈنگ چل رہی ہوگی اس دوران یہ اپنی ائر پاور پڑھانے کے لیے کچھ نہیں کریں گے بارال اسی سارے معاملے کی انہوں نے مزید تفصیلات دینے کے بعد جب ان سے یہ سوال ہوا جنرل بپن راویت کے حوالے سے کہ جنرل بپن راویت نے گزشتہ سال گفتگو کرتے ہوئے انڈین ائر فورس کے حوالے سے تبصرہ کیا تھا کہ وہ ایک سپورٹ عام ہے یعنی کہ جو انڈین آرمی ہے وہ مین فورس ہے اس کی معاونت کرنے والا ایک عام ہے انڈین ائر فورس تو اس کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ بڑی ایک کانٹروورسی بنی تھی پھر انہوں نے کہا کہ دیرار ویریس رولز فور ایوری ائر فورس کہ دنیا میں جتنی بھی فضائیہ ہیں ائر فورسز ہیں ان کی اپنے اپنے مختلف قسم کے ان کو رولز دیے جاتے ہیں انڈین ائر فورس کا بھی یہی معاملہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری کیپیبلٹی ہے ہماری ٹریننگ ہے ہمارا ایکویپمنٹ ہے وہ ملٹیپل رولز ہر قسم کا جو کام ہے وہ کر سکتے ہیں سپورٹ عام بھی بن سکتے ہیں اور مین فورس بھی بن سکتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ it is not possible for any service to be able to go singularly into any battle یہ انہوں نے بسکلی جملہ کا ساہہ جنرل بپن راوت کو آرمی کے حوالے سے کہ یہ کسی بھی فورس کے لیے اب ممکن نہیں ہے کہ وہ اکیلے اپنے طور پر لڑائی جو ہے وہ لڑ سکے یہ تو وہ تھے وہ دعوے جس میں اور تسلیہ جو چین اور پاکستان کے حوالے سے ہمیں انڈین ائر فورس کے چیف نئے سربراہ جو ہیں وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں انتہائی انٹرسٹنگ ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بھارتی ائر فورس کے سربراہ جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ جس وقت کیا تو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوہزار اکیس کے ڈیٹا کے مطابق بھارتی فضائیہ کے جو ٹوٹل ائر کرافٹ سٹریندھ ہے وہ ہے دوہزار ایک سو انیس دوہزار ایک سو انیس میں جو فائٹر انٹرسپٹرز ہیں وہ ہیں کل ملا کر پانچ سو بیالیس یعنی کہ یہ وہ لڑاکو ویمان ہیں لڑاک کا تیاریں ہیں اور اس میں جو ڈیڈیکیٹڈ اٹیک کے لیے حملے کے لیے ان کے پاس ائر کرافٹ ہیں ان کی تعداد ہے ایک سو تیس ٹرانسپورٹ کے لیے دو سو ایک آون ٹریننگ کے لیے جو ٹرینر جیٹس ہیں وہ ہیں تین سو پنتالیس سپیشل مشن کے لیے ستر ان کے پاس ائر کرافٹ موجود ہیں ہیلیکوپٹرز کی کل تعداد ہے سات سو پجھتر اور اٹیک ہیلیکوپٹرز ہیں تھرٹی سیون اب اس کو کنفیوز نہ کیجئے گا میں آپ کے سامنے پاکستان کا اور پھر چین کا ڈیٹا رکھتا ہوں کہ ان کی ائر پاور اس وقت کیا ہے اور صلاحیت جو پائلٹ کی ہے وہ اس کے اوپر میں بحث کر ہی نہیں رہا یہ ہے جی بھارت جس کے تھے دو ہزار ایک سو انیس پاکستان اور چین ملا کر میں بات نہیں کر رہا ہے لہدہ لہدہ بتا دیتا ہوں کیونکہ ان کے ائر چیف تو کہنا ہے پاکستان کی ٹوٹل ائر کرافٹ کی سٹیندھ ہے تیرہ سو چونسٹھ اس میں جو فائٹر انٹرسپٹرز ہیں وہ ہے تین سو ستاون تری ففٹی سیون ڈیڈیکیٹڈ جو اٹیک کے لیے ہیں وہ ہے نائنٹی ٹرانسپورٹ کے لیے فوٹی ایٹ ٹرینر ہے فائیو ہنڈڈڈ انٹین سپیشل مشن کے لیے ٹونٹی فور ہیلیکوپٹرز کی کلتاداد ہے تین سو اکتیس تھری تھرٹی ون اور اٹیک ہیلیکوپٹرز ہیں ففٹی تھری یعنی کہ لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیونٹی ستر سے سو کا ریشو ہے پاکستان کے پاس تھرٹی پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم فائٹر ائر کرافٹ ہے کچھ شعبوں میں زیادہ ہیں جس طرح کے اٹیک ہیلیکوپٹرز ہیں پاکستان کے پاس ففٹی تھری انڈیا کے پاس ہیں تھرٹی سیون لیکن اب آ جاتے ہیں بہت ہی مزے کے فگرز ہیں چین کے چین کے ساتھ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹیک آن کرنے کے لیے تیار ہیں ہماری بڑی تیاری ہے چائنہ کے ٹوٹل ائر کرافٹ کی سٹرنٹ ہے تین ہزار دو سو ساٹھ تین ہزار دو سو ساٹھ ان کے ٹوٹل ائر کرافٹ ہیں بھارت کے تھے دو ہزار ایک سو انیس جو فائٹر انٹرسپٹرز ہیں چین کے پاس وہ ہیں بارہ سو کم از کم دو گنا زیادہ ہیں بھارت کے مقابلے میں چین کے جو ڈیڈیکیٹڈ اٹیک کے لیے استعمال ہونے والے فائٹر جیٹس ہیں ان کی تعداد ہے تھری ہنڈرڈین سیونٹی ون تین سو اکتر ٹرانسپورٹ کے ٹو سکسٹی فور ٹرینرز جو ہیں ان کے فور ہنڈرڈین فائف سپیشل مشن ون ون فائف اور ہیلیکاپٹرز کی تعداد ہے نو سو دو نائن ہنڈرڈین ٹو جس میں سے اٹیک ہیلیکاپٹرز ہیں تھری ہنڈرڈین ٹوئنٹی سیون یعنی کہ کچھ شعبوں میں دو گناہ اور کچھ شعبوں میں تین گناہ سے بھی زائد جو ہے وہ سٹرینٹ چین کی ائر فورس کی نظر آتی ہے اور ہم یہ بات مان لیں کہ یہ جو پندرہ سال کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سال میں بھارت جو ہے وہ پندرہ سال میں تو نظر نہیں آتا لیکن اس کے بعد ہم فورٹی ٹو سکوارڈنز پورے کر لیں گے جو فورٹی ٹو سکوارڈنز ہیں وہ ملا کر چھ سو کچھ غالباً میرا اندازہ ہے کہ چھ سو بہتتر میری کوئی میتھمیٹکس کو بہت اچھی نہیں ہے لیکن تقریباً چھ سو ستر سے کچھ زائد بنیں گے اگر آپ کے پاس بیالس سکوارڈنز پورے ہوں بھارتی ائر چیف آئے انہوں نے بڑے مزے سے اپنی عوام کو بتایا کہ ہم جناب ہم بہت زبردست ہیں ہماری ائر فورس بہت زبردست ہے پورے ملک نے اس کے اوپر یقین کر لیا سوال کوئی کر نہیں سکتا دو اس کی وجوہات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ایک تو ان کو بتا دی ہے کہ چین اور پاکستان بہت بڑا خطر ہے تو ہم جو چیزیں خریدنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائے دوسرا جو ظاہر ہے کہ ان کے فلم انڈسٹری ہے اس نے ایک بحول بنایا ہے یہ جو ہیروز ہیں یہ جو ہمارے فورسز میں موجود ہیں یہ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں تو یہ ساری تفصیلہ جی انشاءاللہ اگلی وڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ